دادا میں آگئی کیا آپ اپنی چرچہ کو جاری رکھیں ہاں 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 مجھے یاد ہے کیا تم سب سے پہلے مجھے ہمارے سجیو ہونے کی کیا مولگامی آوشکتائیں ہیں یہ بتا سکتی ہو ان ہوا اور پانی ہمیں شوسن کے لیے ہوا پینے کے لیے پانی اور کاری اور بڑھنے کے لیے ان کے اوشکتہ ہوتی ہے پاکی سجیوں کی طرح ہمیں بھی آہار کی مطلب ان کی ضرورت ہوتی ہے بھوجن ہمیں کاری کرنے کے لیے اورجہ کے ساتھ ساتھ وردھی اور وکاس کے لیے پوشن بھی پردان کرتا ہے بلکل صحیح اب مجھے بتاؤ ہمارے آہار کے سطروت کیا ہے ہم ہمارا ان ونسبتیوں اور پرانیوں سے پرابت کرتے ہیں مطلب ادھارن کے لیے اناز ڈالے اور فل سبزیاں آوشدھی مسالے یہ ہمیں ونسبتیوں سے پرابت ہوتے ہیں جبکہ انڈے مرگی ماس مچھلی یا دودھ ہمیں پرانیوں سے پرابت ہوتے ہیں بہت بڑیا اب تمہیں پتا ہے کہ باقی پرانی اور ونسبتی آمشید سجیو ہے اور انہیں بھی آہار کے آوشکتہ ہوتی ہے تو اب کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ ان ان پرانیوں اور ونسبتیوں کو ان کہاں سے پرابت ہوتا ہے کچھ پرانی ہوتے ہیں جنہیں ماس بھکشے کہا جاتا ہے انہیں ان پرانیوں سے ان ملتا ہے پاگ بھیڑیے لومبڑی جیسے پرانی سامان نیتہا ہیرن زیبرا ڈھوڑ بھیڑ سوڑ کھرگوش کی شکار کرتے ہیں اور انہیں کھاتے ہیں ساپ چوہے کو کھاتے ہیں ویسے بھی کچھ پکشی جیسے کی گرود اللو باز پلنکس سمودری اگل کینگ فیشر مچھلیا اور کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں دوسری اور کئی پرانی ایسے ہیں جنہیں شاکہاری کہتے ہیں وے کیول ونسپتیوں کو آہار کے روپ میں کھاتے ہیں اُدھارن کے لیے پشو بھیڑ بکری ہیرن ہوڑے گینڈا توتے چڑیا مدومکھی آدھی انسروت کے روپ میں پتے فل فول ونسپتیوں کے انگوں کا اپیوگ کرتے ہیں دوسری اور ونسپتی انیسجیوں پر ان کے لیے نربھر نہیں ہوتی ونسپتیوں کو سویم پوشک کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہری کوشکاؤں کے بھیتر ان کے کڑوں کا سنسلیشن کرتی ہیں اس کے لیے وہ ہوا سے کاربن ڈائے اکسائیڈ مردہ سے پانی خنج اور ارجا کے سروت کے روپ میں سوری پرکاش کا اپیوگ کرتی ہیں بلکل صحیح کہا تم نے تمہیں سب مولگامی زنکل پنایا اچھی طرح سے یاد ہیں اب یدی میں کہ ونسپتیاں پریشنستان کے اجیوی گھٹکوں کا اپیوگ کرتے ہوئے سویم کے لیے ان بنانے کی اور پشاید باقی سجیو جیسے کی شاکہ ہری ماسہ ہری اور مشرا ہری سجیووں کے لیے ان بنانے کی اکشمتہ رکھتی ہیں تو کیا یہ صحیح ہوگا ہاں کیونکہ ونسپتیاں سبھی جیووں کے لیے ان کا مکھ سروت ہیں پریش ستھتی کی ویجیان کے اکشیتر میں جو ونسپتیاں سور ارجا کا اپیوگ کرتے ہوئے پراکاس سنسلیشن سے ان نرمان کرتی ہیں اور پریش ستھان کے جیوی گھٹکوں کے لیے ان کا سترود بنتی ہیں ان اتھ پاڈک کہتے ہیں ونسپتیاں تو کسی بھی پریش ستھان ستھان میں اتھ پاڈک ہی ہوں گی کینطو جیوی سماج میں ان سجیو کو کیا کہیں گے ونسپتیاں اور پراکاس سنسلے شک سوش مجیو کو چھوڑ کر ان سجیو کو بھکش کہتے ہیں شاک ہری جو ان کی لیے پرتی اتھ پراکاس بھکش کہتے ہیں ما سا ہری جو ان کے ستھرود کے روپ میں ان پرانی وں کا اُپیو کرتے ہیں دادا کیا آپ مجھے اس کا کوئی اور مجھے سوچنے دو ہاں کلپ نہ کرو کہ ایک سروور کا پریسر ہے جہاں کہ زمین پر جھاڑیاں اور گھاس اُگی ہے وہاں پر ٹڈھے مینڈک اور سامپ رہتے ہیں تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہاں اُگنے والی گھاس کی پریبھاش تم کیسے کروگی کیونکہ گھاس ایک پرکار کی پرکاش سنسلیشک ورنسپتی ہے اس لیے وہ اُتپادک ہوں گی بلکل صحیح ٹڈڈے گھاس کے اور جھاڑیوں کے پتے کھاتے ہیں اس لیے اس پریس ستھان میں وہ پراتم بھکشک ہوں گے کنطو کچھ ٹڈڈے سویم ہی مینڈک کے انگ سترود بنتے ہیں تو مینڈک کو ہم کیا اُپادی دیں گے دویتی بھکشک اور جو سام مینڈک کو انگ کے روپ میں کھاتے ہیں وہ ترتی بھکشک ہوں گے ارے واہ تمہاری سمجھ میں تو سب کو جا رہا ہے کیا سوکش مجیو بھی ہماری پریس ستھان کا بھاگ ہے جو سوکش مجیو پرکاس سنسلی شک ہیں ان کے علاوہ باقی کے سوکش مجیو جیسے کی جیوانوں اور مشروع بنس پتی اور پرانیوں کے مرد سڑے ہوئے جٹل جیوک پدار تھکا انہ کے سترود کے طور پر اپیوک کرتے ہیں اسی کرتے سمایے جٹل جیوک پدار تھوں کا وگٹن سلو اجیوک اور تاتوک روپ میں کرتے ہیں جو مردہ پانی آتھو آسپاس کی ہوا میں پھیل آیا جاتا ہے اسی لیے مرد پجیوی سوکش مجیو جو ونس پتی اور پرانیوں کے مرد شریر کا وگٹن کرتے ہیں انہیں وگٹک کہا جاتا ہے کچھ پریسنسطان کے بارے میں جب میں نے سمجھ نا شروع کیا تھا پریسنسطان میں موجود اجیوی گھٹکوں سے جیوی گھٹکوں تک اور ساتھ ہی وپریت کرم سے چکری وہن چلتا رہتا ہے دوسرے شبدوں میں سجی ان کی ورد اور وکاس کی کال میں پریابرن سے جو پرابت کرتے ہیں وہی مردیو کے باد پریابرن کو واپس کر دیتے ہیں تو کیا اس کا یہ بھی ارث ہوگا کہ پریسنسطان کے جیوی اور اجیوی گھٹکوں میں پرس پر نربھرتا ہوتی ہے بلکل صحیح ہے پریسنسطان میں بڑھنے والے اور وکشت ہونے جیوی گھٹکوں کی ویویت اور آبادی پر اجیوی گھٹکوں کا پرحاو رہتا ہے اس پرکار سے پریسنسطان میں عدویتی ستھان ہے جو کی پریسنسطان کے کارے میں مہتوپورن بھومی کا نبھاتا ہے سجیو کے اس پریس ستھتی کی یوگدان کو نش کہتے ہیں کیا ہم اسے پرکردی دوارہ حاصل کیا گیا سوکش میل اور سندر سنت لن کا ادھارن کہہ سکتے ہیں अब تم نے پتے کی بات کی پریس انسطان کے نیرویغن کارے کے لیے اجیوی س جیوی گھٹکوں کا ہونے پرینام یہ تو بہت بڑی ہے بہت ساری شب کام نہ ہے اور یدی کوئی سہہیتہ لگے تو مجھ سے آوش پوچھ نا کرتی پریس انسطان کی پرت